دال روٹی کھاؤ ہمیشہ جوان رہو گے اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو فوراں مٹھی چیز کھا لینے سے آرام آئے کا پانی میں نمک شامل کر کے فرش دویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں کا خاتمہ ہو کا کام زیادہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ میں سوس ہو تو دو بڑے چمس شہد ایک نیم گرم گلاس پانی میں ڈال دیں اور پی چھائیں جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دیں آرام آ چاہے گا کلونجی کھاؤ بدن کی خشکی دور ہو چاہتی ہے صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بگو کر آنکھوں پر رکھیں دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے ایک کی سانس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے ایک ہفتہ کچھا پیاز استعمال کرنے سے پیٹھ کے کیڑے ختم ہو چاہتے ہیں قوت اباہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے اور اس کا بقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر نمک لگا کر رگڑوں دا ختم ہو چاہے گا ناخنوں کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے رات کو نین جلدی آ چاہتی ہے تو جان لو یہ نظر کے تیز ہونے کی علامت ہے نیہار مفالسے کا جوس پینے سے میتے کی تضابیت دور ہو چاہتی ہے جب بھی انڈا اپا لیں پانی کو ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دو لیں آپ کی جوریاں ختم ہو چاہیں گی پیاز کاٹ کر اگلے دن کے استعمال کے لیے رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو چاہیں گی پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو چاہتی ہے دین بر کی تکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی علائچی ڈال کر پی لیا کرو تکان ختم ہو چاہتی ہے روزانہ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے توتے کی آواز بار بار سن لیا کرو آپ کی قوت سماد تیز ہو چاہے گی اور ناظرین مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے پودر درختوں کے پاس رہنے سے چہرے کی جلد بڑی نہیں ہوتی اپنا مسئلہ کسی دوسرے کے ساتھ شیر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو چاہتا ہے خالی پیٹ پانی زیادہ پینے سے پخانہ نرم اور پشاب سفید آتا ہے روٹی کو دودھ میں شامل کر کے کھانے سے بہت سی بیماریاں نہیں آتی نہارمو بچوں کو شہد چٹانے سے آپ کے بچے خوبصورت ہو چاہیں گے جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وارڈو کھا لیں یہ بیماری دور ہو چاہے گی نہارمو ایک چٹکی کالا نمک استعمال کرنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا کلہ کھاؤ ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا کڑوے بادام کھانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگے گی زیادہ پانی کے استعمال سے میدہ ٹھیک رہتا ہے اور کھانا جلدی حضم ہوتا ہے اکل میں اضافہ ہوتا ہے اور کرواہت ختم کرتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کو لمبے کرنا چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگاؤ فالسے کے استعمال سے میدے کی جلن دور ہو چاہتی ہے زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہوتا ہے علو بخارہ کھانے سے چربینی بڑھتی جن گروں میں بکرییاں ہوتی ہیں ان گروں میں دولت باگ کر آتی ہے زیادہ دیر تک تنہائی میں رہنا آپ کی صحت کے لیے بہت برا ہے نہانے کے بعد آنکھوں میں سرما نہ لگاؤ اس سے بینائی کم ہو چاہتی ہے پخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی مت کھائیں ورنہ بواسیر ہو چاہے گی چلتے ہوئے کھانا کھانے سے میدہ سکڑ جاتا ہے گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے داند میں کریڑا لگ جاتا ہے روزانہ دو خجونے کھا لینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا دل کے مریض لوگ علو بخارہ کھا لیں زیادہ عام استعمال کرنے سے یورک ایسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور ناظرین حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے طیب کے ماہرین کے مطابق روزانہ ایک یا دو کپ دہی کے کھانے سے جسم سے کئی قسم کی محلک میماریوں سے نجات ملتی ہے لیکن دہی صرف صبح کے وقت استعمال کرنا چاہیے زندگی بر مختلف قسم بھی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کیرہ ضرور کھائیں گرنے کا رس پیو آنکھیں چمک جائیں گی بندی کی سبزی ذہنی دباؤ کے لئے مفید ہے دوپہر کو پیاس کھاؤ خون پتلا ہوتا ہے گرم کھانے کے ساتھ تھنڈا پانی استعمال کرنا نہایت نقصان دے ہے گرمی کے موسم میں کچھی لسی کا استعمال کرنے سے رنگ خراب نہیں ہوتا نہارم لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں مسوا کرنے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے اور ناظرین زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کرتی ہے جب بھی تھکاوٹ یا پریشانی آئے تو ادرک والی چائے پی لیا کرو جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری ہری میر جیسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو چاہتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لئے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں پھٹ کر استعمال کرنے سے چہرے کی لکیریں اور جریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ گورا ہوتا ہے لمبی عمر جینی ہے تو دو چیزیں روزانہ نہار موٹ کر کھا لیں ناریل اور خجور جلدی سونے والے اور جلدی اٹھنے والے لمبی عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں دو لیٹر پانی کے اندر دو لیمون چھوڑ کر سارا دن استعمال کرنے سے یورو کے سر سے نجات مل جائے گی بواسیر کے مریضوں کے لیے لکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں پانچ نہایت بری عادت غصہ کرنا زیادہ سونا ہر کام میں سستی کا مظاہرہ کرنا بلا وجہ ڈڑنا اور مایوس ہونا جو لوگ رات کو تازہ ہوا کے اندر سوتے ہیں ان کی نہ صرف ذہنی صلاحیت اچھی ہوتی ہے بلکہ نیند بھی بہترین آتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہارمو دہیں کھا لو رات کو ابلے ہوئے علو کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی مالش کریں اس سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے پیٹ میں بننے والی گیس کو جتنا ہو سکے خارج کرو ورنہ یاد داشت پر اثر پڑے گا ہری مرچ کے استعمال سے بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ملتی ہے رسی پھلانگو اور مربع کھاؤ قادر لمبا ہوگا رات کے وقت پیاس کا استعمال بلکل نہ کرو تین چیزیں آپ کی زبان کو کڑوی لگنے لگیں تو جان لیں آپ کی عمر کم ہونے لگی ہے شکر شہد اور خجور ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے مگر اس کو رات کو مت پیئیں اور یہ میدے کی جلن کو دور کرنے میں افید ہے ناظرین مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ